بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان یہ وہ وقت ہے جب میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو جو لوگ اسٹرالوجی سے لنکڈ ہیں اسٹرالوجی چاہتے ہیں پڑھنا ان کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں کچھ نیا پڑھنا کے لیے لوگوں کو دینا چاہیے اور آج ہمیں ایک ایسا چارٹ پڑھ رہے ہیں جس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ انوانٹیڈ چائلڈ تھے یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو کیا آپ کے والدین چاہتے تھے کہ آپ پیدا ہوں اور ان دونوں کے درمیان اس وقت رلیشنشپ کیسا تھا کہ لیگل تھا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چارٹ ہے اس میں ان کی زندگی میں کوئی کانونی شادی نہ ٹکی نہ ان کی زندگی میں کبھی پیار ملا تو ایسی بدقسمت لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں ان کے چارٹ میں ایسی کیا انڈیکیشنز ہیں جس سے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے تو آج ہم نے چوز کیا ہے دی فیمس انڈین ایکٹرس ریکہ ان کا چارٹ ہم نے بنایا ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں بھانو ریکہ ان کی ڈیٹا برتا ہے ٹین تھ آف اکٹوبر نائنٹین فیفٹی فور یہ مدراز چنائے انڈیا میں پیدا ہوئی ہیں یہ اب ان کا حرس کو دیکھیں سب سے پہلی یہ بات غور سے سنیں اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی مون اور جوپیٹر آپس میں ٹرائن میں ہوں یا سان مون جوپیٹر آپس میں ٹرائن میں ہوں تو اب چاہیے اولاد ہیں اور جب سان مون کا فاصلہ بہت ڈیفرنٹ قسم کا نیگیٹیف ہو تو اب چاہیے اولاد نہیں ہیں اس زائچے میں مون ان پائسس جوپیٹر ان کینسر ویڈ کے تو ٹرائن میں تو ہے جس کی وجہ سے ماں یہ چاہتی تھی کہ یہ بچی پیدا ہو مگر سن جو ہے جو فادر وہ افلیپٹیڈ ہے ان ایٹھ ہاؤس اور جب ہم ٹین تھ ہاؤس کو ایزے فادر پڑتے ہیں تو اس کا لارڈ اپنے گھر سے جا کر چھٹے گھر میں سیکیٹیری سے چھٹے گھر میں سیکیٹیری سے آٹھ میں گھر میں تو یہ جو سن کا مون اور سن کا آپس میں فاصلہ پہلے چھٹے کا بنا دینا پہلے آٹھ میں کا بنا دینا یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا ڈسنس تھا کہ that was not the legitimate and legal relationship اور اسی وجہ سے یہ ایک ایسے رشتے میں پیدا ہوئی ہے جن کے درمیان اس وقت legal relationship نہیں تھا کیونکہ sun afflicted تھا نہ لڑکی لڑکی کے ساتھ کانونی طور پر بندی ہوئی تھی نہ لڑکا لڑکی کے ساتھ legal relationship میں بندہ ہوا تھا تو اس لیے یہ illegitimate child ہے unwanted child جو پیدا ہوئی لیکن ان دونوں کے parents کے درمیان آپس میں اس وقت legal relationship نہیں تھا پہلی بات ہو گئی یہ second ان کے اگر اپنی زندگی دیکھیں تو sun afflicted ہے mars afflicted ہے saturn afflicted ہے ساتویں گھر کا لڑ مون سے ساتویں گھر کا لڑ mercury afflicted ہے mercury in scorpio scorpio کا لڑ mars mars is in capricorn with saturn with rahu جہاں پر affliction بن گئی تو اگر sun سے ساتھ دیکھے تو aries aries کا لڑ mars in capricorn with rahu تو sun سے moon یا moon سے sun جہاں سے بھی آپ پڑھ لیں گے تو ان کی زندگی میں کوئی بھی legal marriage ٹکنی نہیں تھی legal marriage ہو جاتی ہے transit میں گوچر میں ہو جاتی لیکن ٹکنی نہیں تھی اب آگیا پیار چاہت محبت romance اگر ایک آدمی عورت آدمی کے زائشی میں جساں عمران خان صاحب کا زائش ہے تو انس میں سارے female planets afflicted ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کسی عورت نے loyal ہو کر ان کے ساتھ نہیں ٹکنا تو یہ زائشی exactly reverse ہے عمران خان کا اس زائشی میں عورت کے زائشی میں وہ تمام planets جو by birth male ہیں سارے کے سارے afflicted ہیں تو ان کی زندگی میں کسی بھی three end پر کسی بھی loyal آدمی نے قطع طور پر آ کر ان کا ساتھی کبھی نہیں بننا تھا اسی وجہ سے یہ ساتھی کبھی نہیں ان کا companion بنا اور آج بھی اکیلی زندگی گزار رہی ہے سو یہ بڑا interesting ہوتا ہے کہ چارٹ سے دیکھنا کہ ان کی زندگی میں ان کو پیار ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہ مجھے لوگوں نے سوالات بھیجے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ آج ایک practical astrology میں یہ بھی بات ایڈ کر لی جائے کہ ایک romance کیس طرح پڑھا جاتا ہے اور آپ legitimate child ہیں سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی کہ وہ اولاد ہیں جب وہ شادی شدہ تھے یا غیر شادی شدہ تھے اسی لیے اس میں پہلی سے حرس کو بنانے لگا تھا ٹرنکل خنہ کا جو راجیش خنہ کی بیٹی ہیں انہوں نے بھی اپنی شادی سے پہلی ایک بچے کو جنم دیا تھا اس طرح کے ہرس کو پرموٹ کریں دیکھیں کوشش کریں کہ آپ سیکھنے کی گھر سے چینل دیکھیں اور کوئی کوئی انفرمیشن آپ کوئی سیکھنے مل جائے گی تو ہمیشہ اسی امید کے ساتھ کہ ہم خوش رہیں آپ خوش